باقی یہ جو معاملہ ہے نا اولیہ اکرام یہ جو ولی ہونا ہے نا یہ صحابہ اور اہل بیعت کے بارے میں تو ڈیفنیٹ ہے اس کے بعد ہاتھ فرقے کا اپنا ولی ہے یہ قیامت والدن فیصل ہوگا دیکھیں جی کیا بریلویوں کے بڑے بزرگوں کو دیوباند نے اولیہ اللہ مان لیا ہے یا دیوباند کے بڑے بزرگوں کو بریلویوں نے مان لیا ہے اور اہل ادیس کو تو یہ انگریزوں کی پیداوار کرتے ہیں نہیں لیکن یہ منوانا ضروری ہے دوسروں سے نہیں ہم نہیں منوانا میں کہہ رہا ہوں جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اولیہ اللہ کی تعظیم کریں جب وہ دوسرے فرقے کے اولیہ اللہ کو گمراہ سمجھتے ہیں وہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارے اولیہ اللہ کی آپ عزت کریں آپ تو دوسروں کے اولیہ اللہ کو کہہ رہے ہیں یہ گمراہ ہے تو بھائی وہ آپ کے بارے میں یہ کچھ سوچتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے یہ ہو دوسروں کے لئے بھی آپ کو کرنا پڑے ہیں تو اس کا حال یہ ہے کہ جہاں پہ کونسنسیز ہے یعنی صحابہ اور علی بیت وہاں تک تو قوم بنائے یا زیادہ مہدسین جن کی کتابیں ان کے بعد جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں متزاد رائے پائی جاتی ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہم اتنی سخت لینگویج استعمال کرتے ہیں صحیح مسلم کے مقدمے میں آیا ہے عبداللہ ابن عباس نے مولا علی کی شہادت کے بعد ان کے کچھ فیصلے نڑنا شروع کیے چونکہ وہ خلافت کے دوران فیصلے بھی لکھتے تھے تو انہوں نے کہا واللہ یہ علی نے فیصلہ نہیں کیا ہوگا واللہ یہ علی نے فیصلہ نہیں کیا ہوگا اور ایک فیصلے میں انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ علی نے فیصلہ نہیں کیا اور اگر علی نے بھی کیا تھا تو وہ گمراہ ہو گیا تھا اب انہوں نے بتائیں یہ مسلم شریف ہے یہ کہانی شریف نہیں اس سے کوئی یہ ارزن نکالے گا کہ عبداللہ ابن عباس نے نعوذ باللہ مولا علی کو گمراہ کہہ دیا نہیں انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ حضرت علی کی آڑ میں خلافی شرف حیصلوں کو انڈورس کر رہے ہو کہ حضرت علی نے لکھوائے ہیں حالانکہ تم نے ٹیمپر کی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ علی نے بھی لکھوائے ہیں تو وہ گمراہ ہو گیا تھا حالانکہ حضرت علی کا ان کو دفاع کرنا چاہیے تھا میرے نزدیک بڑا ان کا سک جملہ ہے اچھا کیونکہ حضرت علی کے بیچے قرآن و سنت کھڑے ہیں اور یہ جن بابوں کو کلیم کر رہے ہیں ان کے بیچے کوئی نہیں کھڑا ہم ان کے بارے میں ڈریکٹ بھی اگر بات کر دیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ عبدالقادر جلانی نے مرید کو یوں جلا کے راکھ کیا تو ہم کہیں گے عبدالقادر جلانی پھر ہمیشہ ہے کے لیے جہنم میں جائیں گے قرآن کے تحت تو بچا لو عبدالقادر جلانی کو اور کہو کہ انہوں نے احسا نہیں کیا تو جو اولیاء اللہ کی کرامات ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہیں اولیاء اللہ کی کرامات کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا ہاں کرامت کا مطلب کیا ہے پہلے تو ان کو کہیں اس لفظ کو ڈیفائن کریں کرامت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کسی کا اکرام فرمائے اس کی عزت افضائی کریں کسی نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی کرامت ہوگی ملکر ہو سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کرامت کا انکار کرنے والا گمراہ نہیں ہے کافر ہیں لیکن وہ کرامت ثابت بھی ہونی چاہیے دیکھیں تختِ بلکیس حضرتِ سلمان علیہ السلام کا ایک درباری وہ ان کا صحابی تھا یا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی جن تھا یا خود تھے یا وہ خود تھے یہ بھی ہے ایک رہے یا اس وقت کوئی اور وقت پیغمبر تھا کیونکہ اس میں آیا کہ اس کے باس کتاب کا علم وہ لے آیا اچھا لے آیا اب آپ اس کو بنیاد بنا کے یہ کہیں کہ جی میں کہنا شروع کر دوں کہ یہ جو تخت ہے یہ سرگودہ سے میں پلک جبک کے یہاں لے آیا ہوں تو جو لوگ اولی اللہ کی کرامتوں کو مانتے ہیں کیا وہ مان لیں گے وہ کہیں گے مہارے سامنے کر کے بتاؤ یہی کہیں گے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تم بھی جن بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہیں کو ہمارے سامنے کریں اگر ہمارے سامنے نہیں کریں گے ان کے بیچے قرآن نہیں کھڑا قرآن کھڑا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے درباری کے بیچے اور اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے وائٹ آوز کو غائب کریں مادگنا ہیلز پہ لے کریں پوری دنیا کو آپ اپنے فرقے میں داخل کر لیں تو سر وہ تو دیکھیں آپ اتنی بڑی زیادہ پاپولیشن کے اندر وہ دم بھی کرتے ہیں اور کیل بھی نکالتے ہیں اور آنکھوں سے زنجیری بھی نکل آتی ہے تو وہ تو بہت بڑی پبلک ہوتی ہے تو آپ کے پڑوسی ملک میں پڑوسی ملک انڈیا کے اندر اس سے زیادہ لوگ گولڈ کی چینز بھی نکال رہے ہیں تو ان کو مان لیں اس صدر پہ پاکستان کرزے نہیں اتر جائیں گے اگر روزانہ ایسے کوئی نہیں ہوتا بھئی روزانہ اگر بلکل بھی وہ پی کے فرم بلکل ٹھیک بنی ہوئی ہے وہ سب کانٹیننٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی نجات کا ذریعہ بان سکتی ہے اتنا بڑا کام اس نے کیا ہے کہ دیکھیں پچھلے ہزار سال کی گمرائی جو ہندووں کے ہاں مسلمانوں کے ہاں پائی جاتی تھی اس قسم کی سپرسٹیشز چیزوں کی میرے خیال ہے وہ سارے ملکیں ہی ختم کر سکے جو اس نے ایکسپوس کر دی آمیر خان نے میں تو اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے ایکسپوس کر دیکھ لیں یہ آپ پہ بہت بڑا فتوہ لگ سکتا ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں انڈیا کی موویز کو جناب کہہ رہے ہیں انڈینئر صاحب میں اتنا حوصلہ ہے کہ انڈینئر صاحب کو جب انہوں نے قادیانی کہہ دیا ان لوگوں نے جن کے بزرگوں کی طرف ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمیں پڑھائے ہیں تو میں نے تو ان سے ٹکر لے لی ہے تو اب کوئی اور الزام میرے پہ لگانا ہے یعنی قادیانی انہوں سے بڑا تو کوئی الزام نہیں لگ سکتا اس شخص کے اوپر جو آٹامنگ نرجی کے ایک ادارے میں نائنٹین گریڈ میں ریٹائر ہوئے پدنا سال اس نے جاب کی ہے جہاں پہ کوئی قادیانی جاب نہیں کر سکتا انہوں نے قادیانی بھی کہہ لیا اس سے بڑی کوئی بات تو کوئی کر نہیں سکتا تو ہم تو تیار ہیں میرے بھائی ہم تو ہیں چلتی پھرتی تین سو دو ہم کوئی لیاز نہیں کریں بلکو صحیح اچھا یہ بتائیے کہ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے اسلاف کی بات کرتے ہیں جو علماء کرام جنہوں نے وقت کے ہی کام کیا اور علم جو آج تک ہم تک پہنچا ہے انہوں نے بڑی مہنتیں کی ہیں اس دور میں جس علم انقلام کی بات تھی تو انہوں نے اس کے اوپر سٹیڈی کی اس کے اوپر ریسیٹس کی انہوں نے اسی طرح مختلف جو علوم تھے انہوں نے اس کے اوپر ریسیٹس کی آج دور ہے ٹکنالوجی کا دور آج اے آئی کا دور ہے آٹیفیش انٹیلیجنس کا دور ہے آٹومیشن کا دور ہے رپورٹکس کا دور ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جس طرح ہمارے پرانے مدارس کے اندر میت کو پڑھایا جاتا تھا بقیدہ ریاضی کو پڑھانے کے بعد وراست کے علم کی طرف ان کو سنت دی جاتی تھی تو آج کے مدارس کے اندر اے آئی کو پڑھانا آٹومیشن کو پڑھانا روپورٹیز کو پڑھانا یہ بڑا ضروری ہو چکا ہے جی پڑھانا چاہیے کورسز کو امپروو کرنا چاہیے ڈاٹر تیل قادری صاحب نے اپنی یونسٹیز کے اندر یہ سارے معاملات کی ہوئے ہیں پی کرمشاہ صاحب العظری کا جو مدرسہ ہے اس میں بھی کافی حد تک چیزیں انہوں نے کاؤپریٹ کی ہیں لیکن بڑے لیول کے اوپر ایڈانیمسلی پورے ملک کے اندر ایک طرح سے اسے ڈیل کرنا یہ صرف گورنمنٹ کا کام ہو سکتا ہے علماء اپنے اینڈ پر کہاں تک کر سکتے ہیں وہ علماء جن کی اپنی تربیت بھی سائنس کی نہیں ہوئی بھی ہے تو آپ دیکھ لیں پچھلے ستر اسی سال کے اندر آپ ایک ڈومیننٹ پرسنیلٹی آل اوور دا ورڈ نہیں پیش کر سکتے کہ جو پیورلی مدرسہ سسٹم کی آؤٹپوٹ ہو اور اس نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اسلام کا نام روشن کیا ہو ڈاکٹر اقبال اس کے بعد مولانا مدودی اس کے بعد احمدیداد ہم نے تو ان شخصیات کی متنازع بنا دیا ہوئے نہیں وہ تو ان کے نزدیک ہے بھئی یہ کوئے کے مہنڈا کے ان کو کوئی جانتا ہے نہیں آپ ذرا دنیا سے پوچھیں کہ دور حاضر میں مسلمانوں کا مفقر کون ہے تو اگر کسی ایک بندے کا وہ نام لیں گے وہ مولانا مدودی ہیں جنہوں نے ہارڈ ٹاپک کے اوپر کلم اٹھایا ہوئے یہ لوگ تو ان علوم کے نام بھی نہیں جانتے جن کے اوپر انہوں نے اپنے زمانے میں دسترت حاصل کی اور اس کے اوپر کام کیا سوشلزم ہو کیپٹلزم ہو ان ساری چیزوں کو انہاں ڈیپلی سٹیڈی کیا فرنیشل سسٹم آف اسلام کی اوپر بات کی پولٹیکل سسٹم آف اسلام کی اوپر بات کی اور پھر جو قرآن کی تفسیر لکھی ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جو تفہیم القرآن مولانا مدودی نے لکھی ہے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے باقی تفسیر بھی پڑھی کہ کسی بھی پڑھ لکھے انسان کو جسے تھوڑی بہت شعور والا معاملہ ہو اسے یہ تفسیر ابن کسیر کے ساتھ رکھ کے دینا تو اسے فرق پتہ چل دے گا کہ یار یہ آج کے دور کا انسان ہے قرآن کا تانہ بانہ سمجھا رہا ہے دیکھیں قرآن بزرگوں نے بڑی میند کی اکثر لوگ تفسیر ابن کسیر کو اہل عدیس بھی بہت کوٹ کرتے ہیں دیوبان بھی 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 میں سب سے ایک سوال کروں گا کیا حافظ ابن کسیر یا ان سے پہلے بڑے بڑے مفسرین کی ذمہ داری نہیں تھی کہ قرآن جب یہود و نصارہ کو یہ چیلنج دیتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں نبی الاسلام کی پروفیسیز موجود ہیں اور ہم نے تورات میں یہ حکم نازل کیا تھا ان کا کام نہیں تھا کہ یہ تورات اور انجیل کو کھول کے وہ آیتیں تلاش کرتے اور لا کے فٹ ان کرتے یہ کام صرف مدودی صاحب نے کیا ان لوگوں نے نہیں کیا تو اسرائیلی روایات کرنا آپ دیکھیں چیزوں کو سرفنیزر کر دینا اس کو کیسے دیکھیں گے پھر اسرائیلی روایتوں کے بارے میں بخاری میں آیا ہے کہ اگر کوئی اسرائیلی روایت تم تک پہنچے نہ تو اس کی تقزیب کرو نہ تصدیق کرو ٹھیک ہے لیکن جو چیز قرآن و سنت میں فٹ ان بیٹھتی ہے تو قرآن کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہی من ہے نگے بان ہے اگلی کتابوں پر الفرقان ہے اگر قرآن میں کوئی چیز فٹ ان بیٹھ رہی ہے قرآن ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جس طرح قرآن میں تین چار مقامات پہ آئے کہ جب قوم لوت کے اوپر فرشتے عذاب کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم ان سے جھگڑنا شروع ہو گئے اب قرآن میں ذکر رہی کہ وہ کیا جھگڑے تھے تو رات میں پوری تفصیل موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر دس بندے بھی ایمان والے ہوئے تو تم عذاب نہ لانا انہوں نے کہا جی وعدہ پھر انہوں نے کہا پانچ بھی ہے انہوں نے کہا وعدہ وہ تو دو نکلیں ان کی بیٹیاں اور ایک لوت علیہ السلام تو تفصیلات اور پھر انبیاء کی جو ترتیب ہیں وہ قرآن میں بڑی مشکل سے آپ کو ڈھونڈنے سے انٹرلیکچل آدمی کچھ کر سکتا ہے تو رات میں وہ پوری تفصیلات ملتی ہیں پھر اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ آیا ہے یا اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں ان میں کئی ایک مسنگ لنکس ہیں وہ قرآن میں اس لیے چھوڑے ہیں کہ قرآن بیسیکلی ریزلٹ اورینٹڈ کتاب ہے قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں کہ وہ پوری تاریخ کو اس طرح بیان کرے اگرچہ تاریخ اس میں بیان ہوئی ہے سائنس بھی بیان ہوئی ہے لیکن یہ کتاب ہے سائنس کی اللہ کی نشانیاں